بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے کنٹی نیوٹی ڈسکس کی تھی اور اس کنٹی نیوٹی سے پہلے فنکشن کی لیفٹ ہینڈ ڈیمٹ اور رائٹ ہینڈ ڈیمٹ ڈسکس کی تھی آج ایکسرسائز ون پائن فور کا کسٹر برٹو کا فسٹ پارٹ ہم سال کرتے ہیں اس میں دیکھیں فنکشن اگین دو حصوں میں ڈیوائٹ ہوا گا ہے فنکشن ہے سپلٹ انٹو ٹو پارٹس اس کا ایک حصہ ہے ٹو ایکس پلس فائی اور ایک حصہ ہے ٹو ایکس پلس فائی فنکشن کی دو ویلیز جوئی ہیں یہ آپ سمجھیں کہ فنکشن کے دو حصہ ہیں اور دونوں حصہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں ایکس کی ایکس کے اوپر ایکس لیسرہ ایکوڈ ٹو اور ایکس گریٹر دن ٹو یہاں آپ کنٹی نیوٹی اس کی ڈسکس کر رہے ہیں کوئیسٹن چونکہ ہم نے ایک ہی پارٹ یہ کر رہے ہیں تو ایکس ایکوڈ ٹو ہے کیا وہ یہ رہے کہ فنکشن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ فنکشن اس پوائنٹ کو پر کنٹی نیوز ہے یا نہیں ہے میں ککلی پشلا لیکچر ریویو کر دیتا ہوں فنکشن کنٹی نیوز کب ہوتا ہے جب اس کی لیمٹنگ ویلیو اس کی ایکچول ویلیو کے برابر ہو یہ کیا ہے لیمٹ ایکس اپروچیس ٹو سے کیا پڑھیں گے لیمٹ ایکس اپروچیس ٹو ایف آف ایکس اسے کیا پڑھیں گے ایف آف ٹو یہ کون سی ویلیو ہے یہ لیمٹنگ ویلیو ہے یہ کون سی ہے یہ ایکچول ویلیو ایکچول ویلیو لیمٹنگ ویلیو میں فرق بتانے کے لیے میں نے پیچھل لیکچر میں ایک ایک ایکسیمپل بھی سالل کی تھی آپ کے لیے میں دوبارہ اس قسم کی ایک ایکسیمپل سالل کرتا ہوں فرض کریں یہ میرے پاس ایف آف ایکس ہے ایکس سکیر مائنس فور اوور ایکس مائنس ٹو یہ میرے پاس ایک فنکشن ہے مجھے آپ یہ بتائیں کیا اس میں آپ ایف آف ٹو معلوم کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے شاہباز یہی کیونکہ ڈیناومینٹر میں زیرو آجے گا یعنی آپ ایف آف ٹو معلوم نہیں کر سکتے جیسے ہی پڑھ کریں گے ڈیناومینٹر میں کیا آجے گا اچھا لیکن کیا لیمٹ معلوم کی جا سکتی ہے لیمٹ ایکس اپروچس ٹو ایف آف ایکس اگر ہم کریں گے کیا یہ کیا جا سکتا ہے یہ بتا یہ بھی اس کا بھی جواب دے دیش پہلا تو بڑا سکھا آپ نے جواب دے رہی ہے مجھے یہ ابھی نہ کہیں کہ نہیں ہو سکتا ایکچر ویلی معلوم کرنے کے لیے ایکچر ویلی معلوم کرنا اور لیمٹ معلوم کرنے میں فرق ہے ایکچر ویلی میں تو ہم فنکشن کو ڈسٹرب کیے بغیر ایز جا کے ایکس کی جگہ ٹو پوٹ کرتے ہیں تو وہ نہیں ہو رہا کریں تو بیچھے 0 آجاتا لیکن لیمٹنگ ویلیو میں ٹو پوٹ کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں اس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں اگر آپ اسے سمپلیفائی کریں تو کیا سمپلیفکیشن ہوگی limit x approaches to x x plus 2 into x minus 2 کٹ گیا کیا ہو جائے گا limit x plus 2 کس کے برابر آئے گا 2 plus 2 is equal to 4 کیا سمجھائی آپ کیا سمجھائی actual value exist نہیں کرتی limiting کرتی ہے تو فنکشن پھر continuous نہیں ہوگا x is equal to 2 کیا یہ تو بات ہی ہوگی یہ آپ کو سمجھانے کیلئے کہ continuous function سے کیا براہ دیا اس کی limiting value actual value کو برابر ہوتے ہیں اب میں نے اسے در آگے جانا ہے پچھلا لیکچر مجھے لگتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے اس میں left hand اور right hand limit کا concept clear تھا اس میں میں نے left hand limit اور right hand limit کا concept دیا تھا مثال کے طور پہ اگر میں نے یہ میرے پاس 2 ہے اگر میرا x اس طرف سے آئے اسے میں کھوں گا left hand limit اور اس کو لکھوں گا کیسے limit x approaches 2 minus f of x اس میں x2 کو approach کر رہا ہے تو اسے چھوٹی values کی طرف سے اگر x2 سے چھوٹی values آپ کو یاد ہے number line کے پر جب آپ point mark کرتے ہیں تو اس کی left side پہ number جو ہوتے ہیں وہ اس point سے چھوٹے ہوتے ہیں اس کی right side پہ جو number ہوتے ہیں اس سے بڑے ہوتے ہیں جب آپ left hand limit کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کا xj2 سے چھوٹی values کی طرف سے آ رہا ہے اس کو لکھیں کہ اس طرح x approaches 2 minus last lecture کہیں لی دوبارہ دیکھ لیجیے گا اگر نہیں دیکھا اچھا اب یہ left hand limit ہے اور اگر xj2 سے بڑی values کی طرف سے آ رہا ہو تو رائٹ سائیڈ بنتی ہے نا اسے ہم کہیں گے right hand limit اس کو اس سے distinguish کرنے کے لیے u کو پر plus ڈاو دیں گے ٹھیک ہے left hand limit اور right hand limit اب اگر left hand limit بھی exist کرتی ہے right hand limit بھی exist کرتی ہے اور دونوں برابر ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ function اس point کو پر function کی limit exist کرتی ہے نہیں اس کو ذرا دوبارہ دیکھیں اچھا جی اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ left hand limit اور right hand limit جو ہیں اگر دونوں exist کرتی ہوں تو اور برابر بھی ہوں if left hand limit x approaches 2 minus f of x exist اور right hand limit جو ہے وہ بھی exist کرتی ہے and have same value f of x is equal to limit 2 plus f of x ڈسکس کرتی ہے اور right hand limit بھی exist کرتی ہے اور دونوں برابر ہیں تو limit exist کرے گا اب quick click continuity کی طرف آئیں کیا کہیں چیزیں چاہیے continuity کیلئے کیا چاہیے function اس point پہ defined بھی ہو اور function کی limit بھی exist کریں function کی limit exist کریں function کے لئے کیا چاہیے اس کی left hand limit بھی exist کریں right hand limit بھی exist کریں اور دونوں برابر بھی ہو اب اگر یہ سارا scenario آپ کے ذہن میں ہے تو چلتے ہیں question کی طرف یہ question ہے اس question میں ہمیں function کی left اور right limit معلوم کرنی پڑے گی کیوں معلوم کرنی پڑے گی function function two سے چھوٹی values کے لئے یہ ہے اور two سے بڑی values کے لئے یہ ہے یعنی اگر آپ نے یہاں پہ two mark کیا ہوا ہے تو یہ والی جو values ہیں اس کے لئے function آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے two x plus five یہ values ہیں نا یہاں پہ یہ number line پہ یہ والی جو x سے یہاں پہ آئے گا یہ two سے چھوٹا ہوگا اس کے لئے آپ نے یہ use کرنا ہے اور اس کے لئے جب two سے بڑھ جائے اس کے لئے آپ لئے کون سا use کرنا ہے four x plus one سمجھا رہی صاحب اب اگر function two سے اس طرف کچھ ہو رہا ہے two سے اس طرف کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں left اور right limit معلوم کرنی direct limit معلوم ہی نہیں کرسکتا تو ہم کرتے ہیں یہ بات اگر کوئی problem ہے آپ کو question نہیں سمجھا ہے تو پوچھ لیں جی یہ دیکھو نا وہ کہتا ہے f of x is equal to this کب جب x two کے برابر ہو یا two سے جھوٹا ہو یعنی اس region میں اور f of x is equal to this when x is greater than two یعنی two سے بڑھا اس طرف ہونا ہے x جب اس طرف ہوگا تو two سے بڑھا ہوگا یہ number line کا خیال کرنے ہیں یہ number line ہے یا میں نے two mark کی ہے two سے اس طرف left side میں آئیں گے تو two سے چھوٹی values ہوں گے two سے اس طرف ہوں گے تو two سے بڑی values ہوں گے چھوٹی values کی نہیں کہتا یہ استعمال کریں بڑی values کی نہیں کہتا یہ استعمال کریں یہ دیا بہت سے اب limit معلوم کرنے کے لیے مسئلہ بن گیا کہ چکے function دو حصوں میں ڈوائیڈ ہوا ہے تو ہمیں left hand اور right hand limit معلوم کرنی ہی پڑھیں گے اگر function دو حصوں میں ڈوائیڈ نہ ہوا تھا تو ہم direct کر لیتے ہیں جیسے ہی ہمیں ایک question بھی کر کے آپ کو جہاں بھی دکھائے ہیں anyway left hand limit کیلئے کیا ہوگا limit x approaches two minus f of x مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ two سے چھوٹی values جو طرف سے ہیں تو f of x کی جگہ میں نے کیا لکھنا ہے one کیسے لکھنا ہے پتہ نہیں آپ سویا ہو یہ ہی کہہ رہا ہاں نا limit x approaches two minus two minus سے کیا مراد ہے two سے چھوٹی values کی طرف سے آنا ہے two سے چھوٹی values کی طرف سے آنے کے لیے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ استعمال کریں تو میں نے f of x کی جگہ یہ لگا دیا اب مجھے two minus لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا اتنا ہی کام تھا کیونکہ put جا گیا آپ نے two ہی کرنا ہے چاہے آپ left side سے آئیں تب بھی two put کرنا ہے چاہے right side سے آئیں put two ہی کرنا ہے لہٰذا آپ minus میں نے لگا نا minus کا کیا کام تھا minus صرف آپ کو determine کر رہا تھا کہ آپ اس side سے آ رہے ہیں لہٰذا function اس والا use کر لیں وہ آپ نے کر لیا ہے اب value معلوم کریں کیسے کریں گے کیا ہوگا نائن آگا ٹھیک ہے جی اب ذرا right hand limit معلوم کرتے ہیں limit x approaches two plus f of x جی کیا بنے گا limit x approaches two plus سے کیا امراض ہے اس طرف سے آنا ہے اس طرف سے آنا ہے اس طرف سے آنے کے لیے function پہنچا ہے وہ ہے four x plus one اور یہاں two plus نہیں آئے گا کیا آئے گا two آئے گا کیونکہ میں نے تو کہا چاہے اس طرف سے آئے چاہے اس طرف سے آئے put تو two ہی کرنا ہے لیکن اس طرف سے اس طرف سے جانے کے لیے proper function use کرنا ہے جو اس direction کیلئی divide ہے اچھا یہ اب کیا بن گیا آپ کے پاس شاباش four eight plus one nine اب یہاں argument آپ کا کیا ہوا آپ کی left hand limit بھی nine آئی ہے left hand limit exist کرنے کا مطلب کیا تھا کہ کوئی finite answer آیا ہو ہے left hand limit کا آنسر کیا آیا ہو ہے nine right hand limit کا آنسر بھی دونوں limits کا آنسر جب ایک برابر آ گیا ہے تو limit کا اب یہی ہو اب argument کیا دیں گے آپ کہیں گے limit x approaches two f of x is equal to nine reason کیا ہے limit x approaches two minus f of x is equal to limit x approaches two plus f of x is equal to nine یہ ہے limit چونکہ left hand limit right hand limit blabber ہیں اس کی value nine limit کی value بھی یہ ہو سمجھا کہ سب کو چلیں continuity آپ کی یہ کہتی ہے یہ کام تو کر لیا آپ آپ نے اس کی limiting value معلوم کر لیا نہیں continuity آپ کو کہتی ہے کہ actual value بھی معلوم کر کے دکھائیں کا اور two a eight again ب火 بھی بھی بتھائے گا کہicar2 کیسے معلوم کر here ہمارے کلاس میں et treatment łoyan چلو شاباش ایف آف ٹو معلوم کرنے کیلئے آپ کو کہاں سے جانا پڑے گا پہلے گھر جانا پڑے گا وہاں وہاں سے پوچھ کے آنا پڑے گا جی ایف آف ٹو معلوم کرنے تم موبائل باندھ کرو جی ایف آف ٹو کیسے کرنا معلوم بورڈ بسارا کچھ پڑا ہوئے جاری بات ہے ایف آف ٹو معلوم کرنے کیلئے کوئیسٹن کی جو سٹیٹمنٹ ہے اسی میں کچھ ایسا ہے جہاں سے ایف آف ٹو معلوم کرنے کوئیسٹن یہاں سے شروع ہوتا ہے ایف آف ٹو شاباش فانکشن کے دو اسے ہیں اب سننے درہ ایف آف ایکس ایکل ٹو ایکس پلس فائن ایف آف ایکس ایکل ٹو ایکس پلس پان ان میں سے کس میں پوٹ کروں تھا ایکس کی ویڈیو اس میں کیوں بھی یہ کیوں کہا ایکس گریٹرنہ ٹو ہے تو میں تو یہ دیکھو ذرا میرے پاس تھا یہ دیکھو ایف آف ایکس تھا نا اس سے میں جانا جا رہا ہوں کس کے اوپر تو میں کیا کر رہا ہوں ایکس کی جگہ کیا کر رہا ہوں ایکس کی جگہ ٹو پوٹ کرنے کی یہ اجازت دیتا ہے نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا کیونکہ آپ یہ استعمال ہی اس وقت کریں گے جب ایکس ٹو سے بڑھا ہوگا چھوٹا نہیں ہے یہ تم نے موبائل ابھی باندھ نہیں کیا ایکس یہ کب استعمال کرنا ہے یہ فنکشن کب استعمال کرنا ہے جب ایکس ٹو سے بڑھا ہو تو آپ کو اجازت نہیں ہے اس کو استعمال کرنے آپ ایکس کی جگہ ٹو پوٹ کرنے جا رہے ہیں ایکس کی جگہ ٹو پوٹ کرنے کی یہ اجازت دیتا ہے یہ کہتا ہے کہ اگر ایکس ٹو سے چھوٹا ہو تب بھی یہ استعمال کر لیں ایکس ٹو کے برابر ہو تب بھی یہ استعمال کر لیں سمجھت نہیں آئی ٹھیک تو کونسا یوز ہوگا یہ بھلا ٹو انٹو ٹو پلس فائیب فور پلس فائیب تو لکی نہیں مارا آنسر کیا آگیا آگیا نائن لیفٹ اینڈ لیمٹ رائٹ اینڈ لیمٹ برابر آئی وہ لیمٹ ہو گئی اور فنکشن کی ایکسر ویلیو بھی اب آپ کیا کہیں گے جی تو اب آپ یہ کہیں گے سینجل لیمٹ آئی بھولیو is equal to 9 یعنی فنکشن کی لیمٹنگ ویلیو بھی 9 ہے فنکشن کی ایکشل ویلیو بھی 9 ہے سیم آگی ہے so f is continues at x is equal to 2 تو کیا question کیا تھا discuss the continuity of f at x is equal to پتہ کریں کہ فنکشن x is equal to کو پر continues ہے کی نہیں دو ہی کام کرنے تھے ایک اس کی لیمٹ معلوم کرنی تھی ایک اس کی ایکشل ویلیم معلوم کرنی تھی اگر وہ برابر آ جاتی تو function continues تھا اگر نہ آتی تو پھر نہیں تھا اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی function کی لیمٹی نہ نکلے لیمٹ نہ نکلنے کا کہہ مطلب ہے اس کی left and limit کچھ اور ہو right and limit کچھ اور ہو پھر تو آگے جانا ہی نہیں پھر تو ادھر ہی کہہ دینا discontinuous اب آپ کے ذہن میں کوئی question ہے تم اسے مجھے بتائیں اچھا بھی اب اپنے discuss کر لیا ہے کہ function continues کب ہوتا ہے کسی خاص point کے پر آپ میں سے کسی نہیں کوئی question کرنا ہو سمجھ آگی سب کو شاباش دیکھیں ماری science college border road کی کتنی discipline class ہے second year کی اور کہیں ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی government institution کی class ہے لگ رہا ایسے کہ آپ کسی academy میں پڑھ رہے ہیں اگر آپ properly اسی طرح آگے پڑھیں تو جو government institutions ہیں وہاں بہت کابل اسادزہ آپ کو پڑھاتے ہیں qualified teachers پڑھا رہے ہیں صرف آپ کی تھوڑا سا disinterest کی وجہ سے کوئی problem ہو جاتا ہے تو بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آپ کا سلبہ سمنٹائیم ختم کر سکے thank you